جی لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں اس حصے میں ہم سیکھیں گے سٹارٹ کریں گے چپٹر نائنٹین فراڈ کنسیڈیشن ان آرڈیٹ آرڈیٹ یعنی ایک آرڈیٹ کرتے ہوئے آپ کو پتا ہے ہماری کوشش ہوتی ہے از آرڈیٹر کہ اگر کوئی مٹیریل میس سٹیٹمنٹ ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ میں ہم اس کو ڈونڈ لیں مطلب ہم نے آرڈیٹ پروسیجر پر فارم کرتے ہوئے جو ہمیں سٹینڈر نے سکھائے ہیں وہ آرڈیٹ پروسیجر پر فارم کرتے ہوئے کوشش کرنی ہے اگر فائنینشل سٹیٹمنٹ میں کوئی میس سٹیٹمنٹ ہے وہ ہم آئیڈنٹیفائی کر لیں ڈیٹیکٹ کر لیں اب یہ میس سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے ایرر بھی اور فراڈ بھی یاد رکھیں سپیسیفیکلی ہماری ریسمنسبلٹی فراڈ ڈیٹیکٹ کرنا نہیں ہے لیکن کچھ رونٹ اس کا غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سپیسیفیکلی ہماری آئیڈر کی ریسمنسبلٹی فراڈ ڈیٹیکٹ کرنا نہیں ہے تو اس کا مطلب کچھ رونٹ سمجھتے ہیں کہ سر یہ کہہ رہے ہیں کہ فراڈ کبھی ہم نے ڈیٹیکٹ ہی نہیں کرنا نہیں نہیں میں یہ کہنا ہوں سپیسیفکلی فراد ڈیٹیکٹ کرنے کی طرف نہیں جانا ہاں سپیسیفکلی ہم نے ریزنیبل اشورنس اوبٹین کرنے کی طرف جانا ہے یعنی ریزنیبل پروسیجر پرفارم کرنے ہیں لیکن ان ریزنیبل پروسیجرز کو پرفارم کرتے ہوئے اگر ہمارے سامنے کوئی ایرر آ جائے اس کو بھی آڈنٹیفائی کر لیں گے وہ بھی ہماری ذمہ داری میں شامل ہو گیا کیونکہ ریزنیبل طریقے سے آڈنٹیفائی اور اگر ریزنیبل پروسیجر پرفارم کرتے ہوئے کوئی فراد سامنے آ گیا ہم نے اس کو بھی ڈیٹیکٹ کر لینا ہے کیونکہ وہ بھی ریزنیبل پروسیجر پرفارم کرتے ہوئے ہمارے سامنے آیا جب ہم یہ کہتے ہیں سپیسیفکلی فراد کو ڈیٹیکٹ ہم نے نہیں کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ خاص طور پر اس مائنسیٹ کے ساتھ ہم کسی کلائنٹ آڈٹ کرنے کے لیے نہیں جاتے کہ یہاں پہ ہم نے فراد ڈیٹیکٹ کر کے بھیری واپس جانا ہے ایسا نہیں ہے وہ فراد انویسٹیگیشن ہے وہ علیدہ سے اسائنمنٹس ہوتی ہے وہ نارملی گورنمنٹ آرگونیزیشن گورنمنٹ کے ادارے کرواتے ہیں اور اس فراد ایگزیمنر کہتے ہیں اس کو اس کی ہلپ لیتے ہیں ہم فراد ایگزیمنر نہیں ہیں ہم آڈیٹر ہے ہمارا فوکس ہے فائنینشل سٹیٹمنٹ پہ ریزنیبل ایشورنس اپڈین کرنا جو فراد ایگزیمنر ہوتے ہیں نا ان کا مٹیریالٹی لیول زیرو ہوتا ہے وہ انہوں نے پروسیجر دیکھ کے ایک ایک روپے کے پیچھے انویسٹیگیشن کر رہے ہوتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی ٹرانزیکشن کو کیوں کیوں نے فراد کا ٹریل ڈھوڑنا ہوتا ہے بہرحال ہمارا کام کیا ہوتا ہے ریزنیبل ایشورنس اپڈین کرنا ہے جو کہ آئے گی ریزنیبل پروسیجر پرفارم کرنے سے ریزنیبل پروسیجر میں کس کو کہہ رہا ہوں وہ پروسیجر جو سٹینڈرز نے ہمیں بتائے ہوئے اسی لیے ضروری ہے کہ ہمیں فراد کے بارے میں ہماری ریسپونسو بیلٹی کو مزید کلیر کیا جائے ایکسپلین کیا ہے تاکہ اس کے بارے میں کم میس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو تو چونکہ ہماری الٹیمنٹ ریسپونسو بیلٹی ہے to detect material misstatement in financial statement اور material misstatement میں error بھی آتا ہے اور fraud بھی ہوتا ہے تو ہمیں پہلے یہ پتا چلنا چاہیے کہ error کیا ہے fraud کیا ہے ان کی types کیا ہے اور پھر ان کے حوالے سے ہماری responsibilities کیا ہے کیونکہ پہلے ذمہ داری clear ہونی چاہیے پھر ہمیں وہ کام کرنا چاہیے کہ ہماری کسی task کے بارے ریسپونسو بیلٹی کیا ہے تو یہ chapter کی discussion ساری کی سارے fraud سے related ہے اچھا اس chapter کی case study سننے یہ case study کے point of اسے chapter ویسا ہی ہے case study کے point of اسے chapter ویسا ہی ہے جیسا chapter 11 جو آپ کر چکے ہیں chapter 11 میں اور 19 میں کیا relationship ہے صرف اتنا کہ chapter 11 میں آپ ہر طرح کی miss statement کا risk ڈھونڈتے تھے وہ risk assessment chapter 11 ہے نا risk assessment والا اس میں ہر طرح کا risk آ جاتا ہے وہ جنرل ہے chapter 19 بھی risk کو ڈیل کرے گا لیکن یہ specifically risk of fraud کو ڈیل کرے گا risk کو fraud کو ڈیل کرے گا بلکہ یہ اس سے زیادہ آسان ہے یہ chapter کیونکہ اس میں ہر risk کے علیہ پروسیجرز تھے اس میں عمومی طور پہ وہ آپ سے ایک ہی طرح کے پروسیجر پوچھتا ہے جنرل یا آور آف تو اس میں اصل کام کیا ہے ایک ہی کیا risk identify fraud risk identify کرنا ہے جبکہ chapter 11 میں آپ کے دو کام ہوا کرتے تھے آپ نے risk identify بھی کرنا ہے procedure بھی perform کرنا ہے یہاں پہ fraud میں صرف ایک task یا risk کو identify کرنا ہے procedure standardized procedure جو ہم پڑھیں گے وہ ہی perform کرتے ہوتے ہیں جیسے وہ going concern تھا نا going concern اس میں تقریبا standardized procedure ہی ہوتے تھے جب بھی کوئی event یا condition identify ہوا going concern کا کیا کرنا ہے additional procedures on identifying similar concept ہے تو in short یہاں پہ بھی risk factors آئیں گے لیکن یہ general risk of misstatement کے factors نہیں ہوں گے specifically risk of fraud کے factors ہوں گے دیکھا جی تو start کرتے ہیں اچھا ایک اور چیز یہاں میں جو اس chapter کو discuss کرنے سے پہلے میں clear کر دینا مناسب وہ ہے کہ اپنی اپنی نیت درست کر لیجئے ہم fraud کرنا سیکھ رہے ہیں ہم یہ سیکھ رہے ہیں fraud کیسے ہوتا ہے یہ سیکھ رہے ہیں fraud اس chapter میں سیکھیں گے لیکن مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم نے fraud کرنا ہے مقصد کیا ہے fraud identify کرنا ہے چور کو پکڑنا ہو تو چور کی طرح سوچنا ہے اس chapter میں چور کی طرح آپ کو سچوایا جائے گا ہاں جی لیکن چور بنانے کے لیے نہیں چور کو پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھا ہے نیت اپنی سارے نیت درست کر لیں جی کر لیں اب چلتے ہیں بھائی کو پیچھے بٹھا دیں نیت کے ساتھ ٹھوڑی بھائی بھی ہو جائے تو کیا حال جائے جتنے منٹ یہ لیٹ اٹھے گا اتنے میرا کلاس کا ٹائم بڑھ جائے گا اوہ خانش میسی ٹیٹمنٹ میں سٹارٹ سٹارٹ کریں گے ہم اسہ ٹرکیوی سٹیٹمنٹ سے ہماری وش پانشویلٹی Agreements انسیٹمنٹ کے مناسی م مٹیوی عن دیسکوستان میٹیویٹ کو ٹیٹمنٹ کے اوپر دسکس نہیں کر رہا پہلے پڑًا چکے ہیں ہیریزم بلہ شورنس کے اوپر ڈسکس نہیں کر چکا کر رہا پہلے پڑ چکے ہیں ریسپونسو بیلٹی بھی پہلے پڑ چکے ہیں یہاں پہ فوکس کس کے اوپر کر رہا ہوں مسٹیٹمنٹ دو طرح کی ہوتی ہیں ایرر فراڈ ہم نے یاد رکھے سٹینڈر یہ کہتے ہیں اس سے پہلے یہ بات آپ کو نہیں بتائی تھی لیکن سٹینڈر یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایک مسٹیٹمنٹ بھی آپ ڈیٹیکٹ کریں نا پریکٹیکلی آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے اس کے بعد کہ کیا یہ ایرر ہے یا فراڈ ہے اگر تو ایرر ہے تو جتنا پہلے سکھایا ہوئے نا کریکٹ ہوتی ہے تو کرو نہیں ہوتی تو پھر یہ مسٹیٹمنٹ کمیونکر وہ سارا کام کریں گے ایرر ہو تو جس جگہ پہ ایرر ہے صرف وہی پہ ایرر کا ایفیکٹ ہے اور کسی جگہ نہیں جاتا لیکن اگر پتا چلے وہ فراڈ ہے تو اس کا ایفیکٹ ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اس کا مطبع کیونکہ فراڈ کرنے والوں کی عادت ہے وہ ایسا نہیں ہوتا کہ صرف ایک ہی فراڈ کیا اور ایک جگہ ہی فراڈ کیا فراڈ کی یاد رکھے جس کو عادت پڑ جاتی ہے نا وہ پھر ہر جگہ رنڈی مارنے کی کوشش کرتا ہے اسی لیے ہم نے جب کبھی مسٹیٹمنٹ سامنے آئے گی پہلی چیز ہم نے کیا دیکھنی ہے ایرر ہے یہاں کے فراڈ اب اس کے لیے وہ آپ کو بتا رہا ہے جب آپ ڈیفینیشن گور سے دیکھے گا اس کے بعد آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے اس ڈیفینیشن کی بیس پر ایرر کے بارے میں کیا کہتا ہے کہتا ہے یہ ہے ان انٹینشنل میس ٹیٹمنٹ ان فانینشل سٹیٹمنٹ یہ ان انٹینشنل میس ٹیٹمنٹ ہے وہ کیا ہے ایرر غلطی ہو گئی سار فراڈ کیا جاتا ہے غلطی ہو جاتا ہے فراڈ کیا ان انٹینشنل میس ٹیٹمنٹ فراڈ کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے انٹینشنل ایکٹ ہے جو کس لیے کیا جاتا ہے ٹو اپٹین انجس یا ان لیگل ایڈوانٹیج فراڈ انٹینشنل ہے اس میں دوسروں کو ڈسیو کیا جاتا ہے دھوکہ دیا جاتا ہے انٹینشنل ایکٹ ہے دوسرے کو دھوکہ دیا جاتا ہے تاکہ خود ایڈوانٹیج حاصل کیا جائے یعنی فراڈ میں ہمیشہ ایک پارٹی کے ساتھ دھوکہ ہوگا اور دوسری پارٹی کو اس کا کوئی فائدہ مل رہا ہوگا کلیئر انٹینشنل اور ان انٹینشنل بھائی بس کر ذاتی دکھنا کلاس میں ڈسکس کیا کریا ہے کوئی بچپند کی باتیں کیا بھول جا بھول جا یہ وہ والدہ ان بادہ کرتے تھے نا ہاتھ نانوں گھر لے کے جائیں گے وہ نہیں لے کے جاتے ہوتے تھے بچپند کیا سی ہوتا تھا میرے ساتھ بھی کچھ دفعہ ساتھ بڑا بھائی جو تھا وہ رہا پڑتا تھا ادھر میں چھوٹا ہوتا تھا میں جدن ہی کر پتا مجھے گھر واپس بھول جائے گا واپس آجیں تین منٹ ایکسٹر آج کی کلاس کے بھائی یہ بات سمجھ آگئی کہ مسٹیٹمنٹ کیا ہے ایرر اور فراڈ اچھا اگر آپ نے ڈیفینیشن کے اوپر گوھر کیا ہونا تو ایرر ہے ان انٹینشنل مسٹیٹمنٹ فراڈ ہے انٹینشنل مسٹیٹمنٹ انٹینشنل ایک یہ بات سمجھ آگئی میرا کوئیسن بڑا سیمپل سٹینڈر ایک جگہ پہ کہتا ہے کہ آپ نے مسٹیٹمنٹ سامنے آئی اندازہ لگانے ایرر ہے کہ فراڈ ہے پھر اس کے بعد ڈیفینیشن بتاتا ہے ہمیں ایرر کی کیا ہے فراڈ کی کیا ہے لیکن ڈیفینیشن میں ورڈ یوز کر رہے ہیں انٹینشن ارادہ کیا ہے سوال میرا یہ ہے پریکٹیکلی ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ کوئی بندہ جو ایکٹ کر رہا ہے وہ انٹینشنل ہے کہ ان انٹینشنل ہے کیسے پتا چلے گا ہاں شابہ ہم دیکھیں گے کہ کیا پارٹیز کو اس سے فائدہ مل رہا ہے اگر تو جو کام کر رہا ہے اس کو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب پرو بیبلی فراڈ ہے اور اگر اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ایرر ہے کیونکہ دنیا میں جہاں کہیں جرم ہوتا ہے نا یا کوڈ میں جائے جاتا ہے کوڈ پہلے سوال یہی پوچھتے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس جرم کا تو جب بھی کوئی بندہ فراڈ کرتا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوگا ہم نے دیکھنا ہے اگر تو اس سے کوئی فائدہ ہو رہا ہے وہ فراڈ برنا ہے اچھا یہی پہ آئی کے اس چیپٹر کی پہلی ٹائپ آف کیس سڈی ٹیسٹ کرتا ہے وہ آپ کے سامنے یوں سمجھ لیجئے ٹائپ ون کیس سڈی کہہ دیتے ہیں ٹائپ ون کیس سڈی کیا کہ وہ آپ کے سامنے ڈیفرن سیچویشن رکھے گا اور آپ سے پوچھے گا بتاؤ یہ پرو بیبلی پرو بیبلی کا ورڈ کہے گا پرو بیبلی کیونکہ کنفرم تو کوڈ میں ہوتا ہے نا کہ کسی نے فراڈ کیا کہ نہیں کیا پرو بیبلی یہ ایرر ہے یا فراڈ ہے اور اس پوری کیس سڈی میں کہیں پہ انٹینشن کا ذکر نہیں کرے گا پھر ہم کیسے آپ نے حالات و واقعات کا جائزہ لے کے بتانا ہے اندازہ لگانا ہے اگین اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کنفرم تو کوڈ میں ہوتا ہے فراڈ ہے کہ نہیں اندازہ کہ یہ پرو بیبلی ایرر ہے یا کہ فراڈ ہے چھوٹی چھوٹی دو تین ایکزیمپل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں انٹینشن کا ذکر نہیں کروں گا آپ نے اس میں مجھے بتانا ہے یہ ہے اور ہےzas ایکز پہلی اگزیمپل میں نے کیشئر سے کہا جاؤ بھائی یہ چیز بائے کر کے this یا اپنے پرشیز مینجر سے کہا یہ جاؤ یہ چو یہ چیز وہ چیز وہ چیز کو بائے کر کے لے کے آیا اس نے ہش بھی دیا اس نے مجھے انوائس بھی دی جو چیز بائے کر گیا میں نے دیا تھا ہزار تا انوائس انوائیس لے کے آیا سات سو کی اور مجھے باقی پیسے دیئے دو سو دو سو دیئے انوائیس دی سات میں نے کہا بھائی جان یہ تو سات سو ہے آپ نے مجھے دو سو دیئے ہیں کہہ رہا کہا اوہ سر یہ لیجے باقی کا سو یہ پرو بیب لی کیسے پتا چلا ہے رہ رہا شاہ بھائی اس نے ریکارڈ میں کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی ریکارڈ میں کسی قسم کی کوئی ٹیمپرنگ نہیں کی اچھا دوسرا کیس میں نے اسے کہا چیز لے کے آیا وہ چیز لے کے آیا ٹھیک ہے اور میں نے کہا کتنے کی چیز اس نے کہا سر آٹھ سو کی اور دو سو مجھے واپس کر دیا اب جب میں نے دیکھا انوائیس کے اوپر وہ لکھا ہوا تھا کچھ اس طرح تھوڑی دیر کے لیے سارے آنکھیں بند کریں اب کھول لیں آنکھیں اب بتائیں سر آٹھ سو آٹھ سو ہے پرو بیبلی یہ ایرر ہے کہ فراد ہے ریزن آلٹریشن مجھے کیسے اندازہ ہوا آلٹریشن ریکارڈ تو یاد رکھیں کیسٹڈی میں جہاں کہیں وہ کہہ دینا کہ ریکارڈ موجود ہے اور ٹھیک ہے تو آپ نے اس اندازہ لگا لینا یہ پرو بیبلی آئر ہے اور جہاں پہ کہہ دے ریکارڈ میسنگ ہے ریکارڈ آلٹرڈ ہے تو وہاں پہ کیا ہوگا پرو بیبلی اس کو فراد اب اگر آکے وہ مجھے انوائیس کو دیتا ہی نہیں ہے اور کہتا ہے سر وہ جلدی جلدی کر رہے تھے وہ کہہ رہا تھا انوائیس جو تھے وہ پانچ میرے بعد ملے گی آپ کو جلدی تھی میں نے کہا آپ کا ٹائمز آیا نہ ہو میں انوائیس لیے بغیر ہی آ گیا یہ پرو بیبلی کیا ہے کلیر ہوگی ہے سیلری پروسیسنگ کر رہا ہوں میں اور گلتی سے بھائی کی سیلری کم پروسیس ہو گئی بھائی نے شور مچایا میں نے کہا ٹھہر جاؤ بھائی جان یہ گلتی ہو جاتی ہے انسان گلتی ہو جاتی ہے اتنے اپلائیس کی سیلری پروسیس کرنی ہے یلو شارٹ فال کا چیک پرو بیبلی کیا ہے اور اسی پیرول شیڈ میں میرا نام بھی آ رہا تھا گلتی سے ایک زیرو میری سیلری کے آگیا ایکسٹرہ لگ گیا میں نے کہا چیپ بن گیا ایسو بن گیا چار مہینے کے بعد انٹرنل آڈیٹ کی انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا میں نے کہا سر گلتی انسان سے ہوئی جاتی ہے ڈیفرنس آپ کو پے کر دوں گا میں یہ پرو بیبلی کیا ہے کیونکہ اگر یہ ایرر ہوتا تو جس وقت میرے ایک آنڈ میں پیسے آئے تھے فوری طور پہ میں اس کو انفارم کر کے ریورسل دلوا دیتا یہ پرو بیبلی فراڈ اور سنیے ایک فیکٹری کے اندر را مٹیریل ویسٹیج ہوتی ہے اب یاد رکھئے کہ فراڈ فکس ایسن میں بھی ہو سکتا ہے انونٹری میں بھی ہو سکتا ہے ایون ویسٹ مٹیریل میں بھی ہو سکتا ہے ویسٹ مٹیریل بھی فیکٹری کا جو ہوتا ہے نا اچھے گھاں سے ریٹ میں بکھتا ہے اس کی ریکنسیلیشن نہیں بن رہی سٹاک مینجر اس کی ریکنسیلیشن نہیں حالانکہ کئی دفعہ یہ آرڈیٹر اپنے منجمنٹ لیٹر میں ویکنیس آئیڈنٹیفائی کر چکا ہے کہ سر ریکنسیلیشن بنائیے ریکنسیلیشن بیکھیں انٹرنل کنٹرول ڈیفیشنٹ ہونا یہ ویکنیس آئیڈنٹیفائی ہونے کے باب وجود کریکٹ نہ کرنا یہ کیا ہے یہ فراڈ اس میں رسکو فراڈ ہوتا ہے کسی دیکھا سیٹیوی کامرہ لگا ہوا ہے خراب ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے یہ ویکنیس لیکن خراب ہو گیا سب کو پتا ہے خراب ہے اور پھر بھی ٹھیک نہیں کروایا جا رہا تو جس کا مائنڈ نہیں بھی بننا اس کا بھی بہتی ہے سیٹیوی کامرہ تو خراب ہوتا ہے تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اگر سیمپل ویکنے اگر وہ کیسٹیوی میں کہنا کہ یہ کنٹرول نہیں لگ رہا چل رہا آپ نے کہنا یہ ویکنیس لینٹرینر کنٹرول ہے لیکن اگر وہ کہے کہ کنٹرول ڈیفیشنسی ایڈنٹیفائی ہو چکی ہے سال سے زیادہ ہو چکے ہے ابھی تک اس کو انکروب نہیں کیا جا رہا آپ نے کہنا رسکو فراڈ ہے کلیر ہوئے انوینٹری جتنی ویئر ہاؤس سے نکلی اور جتنے کی سیلز ریکارڈ ہوئی ہے دونوں میں فرق ہے انوینٹری جتنی ویئر ہاؤس سے نکلی دونوں میں فرق ہے اور اس ڈیفرنس کا کسی کو نہیں پتا یہ کیا ہے ویبلی فراڈ ہے اور ایکزیمپل سنیے پیمنٹ ہوئی پچیس ملین کی فکس ایسٹ خریدنا تھا 25 ملین کی پیمنٹ ہوئی فکس ایسٹ خریدنا تھا فکس ایسٹ ڈیبیٹ ہوا 2.5 ملین سے اور باقی کا 22.5 ملین ریکنسیلیشن سٹیٹمنٹ میں آ رہا ہے کہ اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں یہ کیا ہے یہ پرویبلی کیا ہے یہ ایرر ہے ٹھیک ہے کیونکہ ایک تو وہ آئیٹم ریکنسائلنگ آئیٹم کے طور پر آ رہی ہے انہوں نے گائے بنے کی اور دوسرا 25 و 2 پر لگتا ہے کہ ایک 0 آگے بیچے ہو گیا ہے اس طرح کی گلتیاں نارملی ہو جاتی ہے تو بعض اوقات ہم نیچر سے بھی اندازہ لگاتے ہیں ان شارڈ ان ساری ایکزیمپلز کے بعد ہم اس کند کلیم پہ پہنچتے ہیں کہ ایرر اور فراد میں بائی ڈیفینیشن فرق انٹینشن کا ہے لیکن پریکٹیکلی ہم نے ان دونوں کو سرکمسٹینسز سے اندازہ لگانا ہوگا کہ پرویبلی کون سی چیز ایرر کون سی فراد کلیر پھر اس کے بعد آگے کہتا ہے ٹائپس اینڈ ٹیکنیکس او فراد نیکس کنسیپٹ کون سا ہے ٹائپس اینڈ ٹیکنیکس او فراد فراد کی دو ٹائپس جیسے آپ کو یاد ہوگا مسٹریٹمنٹ کی بھی ٹائپس ہیں ہم نے پڑا تھا سکوپ لیمیٹیشن کی بھی ٹائپس ہیں تو اسی طرح فراد کی بھی ٹائپس ہیں لیکن یاد رکھیں آئی کیپ اس میں بہت زیادہ جیسے وہاں پہ ہمیں ٹائپس سمجھاتا ضرور تھا کنسیپٹ کو ایکسپین کرنے کے لیے پوچھتا نہیں تھا ٹائپس سمجھاتا تھا کیس ٹیڈی میں کیس ٹیڈی میں کیا وہ یہ کہتا تھا کہ مجھے بتاؤ یہ مسٹریٹمنٹ ہے کے نہیں اور پھر یہ بھی بتا دو کونسی ٹائپ کی مسٹریٹمنٹ ہے کوئی ایک کیس ٹیڈی مجھے بتا دے جس میں اس نے مسٹریٹمنٹ کے سی پوچھا یہ ٹائپ مسٹریٹمنٹ بتاؤ کبھی نہیں پوچھا سکھایا ہے پوچھا نہیں کہتا کیا تھا بس یہ دیکھ لو کہ مسٹریٹمنٹ ہے کہ اس کوپ لیمیٹیشن اور اس کا ایفیکٹ بتا دو مجھے ٹائپ سکھائی تھی پوچھ ہی نہیں تھے ٹھیک ہے پوچھ ہی نہیں تھے جیسے علماء کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قربانی مانگتے ہیں لیتے نہیں ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح مسٹریٹمنٹ آئی کیپ نے سکھائی ضرور پوچھ ہی نہیں اسی طرح آئی کیپ ٹائپ سوف فراد سکھاتا ہے پوچھتا نہیں ہے سکھا صرف آپ کے کنسیپچل کلائریٹی کے لیے رہے یہ ذہن میں رکھیے گا ایکزیم میں آپ نے اگر یہ جان لیا نا کہ ہاں یہ فراد ہے اتنا ہی کافی ہے یہ سیچویشن فراد والی ہے اتنا ہی کافی ہے آگے فردر کون سی ٹائپ کے جاننا کیس سڑی کے اندر رازمی نہیں ہے لیکن کنسیپچل کلائریٹی کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے فراد کی دو ٹائپس ہیں ایک وہ فراد جو دنیا کا ہر بندہ جانتا ہے چاہے وہ پڑا ہوا ہے چاہے نہیں پڑا ہوا چاہے وہ اس نے پہلی کلاس بھی نہیں پڑی ہوئی وہ بھی جانتا ہے فراد ایک وہ فراد اور ایک وہ فراد ہے جو صرف پڑے لکھے لوگ جانتے ہیں اور پڑے لکھے لوگ ہی کرتے ہیں پڑے لکھے لوگ ہی کرتے ہیں وہ کیاں ایکزیمپل اب وہ فراد پہلا مس اپروپریےشن او فیسرز وہ فراد چیزوں کا ہر پھیر کرنا چیزوں کو دائم بائی کرنا چیزوں کو دائم بائی کرنا جیسے کیش دائم بائی کر لیا انیمنٹری دائم بائی کر لی ایسٹس دائم بائی کر لیا جی موبائل ہاں جی مسجد گئے واپسی پہ جوتی دائم بائی کر لی مس اپروپرییشن او فیسٹ یہ اس سے بھی آگے کی ایکزیمپلز آپ مائنڈ کر جائیں گے واشرو میں سابن یہ سابن یہ سابن عالا بندہ تھا تو لوٹا کس نے اٹھایا تھا ایسے نہ کر آگے چلتے ہیں آدھا گھنٹہ انتظار کرتا رہا ہے وہ بچارہ آگے چلتے ہیں مس اپروپیشن او فیسٹ اس کے بعد فراڈلینڈ فنانشل ریپورڈنگ فراڈلینڈ فنانشل ریپورڈنگ جو تب کیا ہے فائنینڈشل سٹیٹمنٹس میں ہیر پھیر کرنا فائنینڈشل ایک ہے چیزوں کا اسٹس کا ہیر پھیر کرنا چوری کرنا ایک ہے فائنینڈشل سٹیٹمنٹس میں ہیر پھیر یہ نام دینا چاہیے یہ نام دینا چاہیے یہ ایک دہا میرے ساتھ ہوا کلرک تھا ایک جگہ پہ سیشن دوری سے ڈیفرنٹ ہے اگر آپ تین میند مجھے ایکسرا دیتے ہیں مزید وہ ایک 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 گرمنٹ آرگونیزیشن تھی اس میں لوگوں کا مینڈ شیٹ بھی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں وہاں پہ ایک بندہ تھا تو وہاں پہ آرڈٹ کرنے کے لیے گئے تو گرمنٹ کلائنٹ تھا انہوں نے ایک بندے کی ڈوٹی لگا دی انہوں نے کہا بھائی جان آرڈٹر نہ اس بیٹھا ہوا ہے یہ ان کا کمرہ ہے آپ اس کا آرڈٹر کا مو رکنا نہیں چاہیے کبھی چاہے کبھی بوتل اس کا کام ہی یہی تھا اس کا کام ہی یہی تھا ہر پندرہ بیس منٹ آتے گھنڈے بعد سر کچھ لے کے آؤں سر گرمی بوتل ہے سر بوتل ہو جائے سر موسم اچھا ہے سر باہر ساتھ موسم لے کے آؤں کوئی پوچھتا ہی رہتا تھا اچھا ایک دن کیا ہوا ہماری اس کے ساتھ ہیلو ہے ہو گئی اچھا اچھا ایک دن پانچ بجے کے بعد ہم تھوڑا سا کام کر رہے تھا وہ بھی بیٹھ کے کال کر رہا کبھی ادھر کال کر رہا کبھی ادھر کال کر رہا کبھی ترہ دوسرے شہروں میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو بہری دوستی ہوتی ہے بندہ کہتا ہے چلو کوئی روٹین نہ بن گئی اس کے ایک دن میں نے اسے کہا میں نے کہا شرم نہیں آتی کمپنی کا اتنا بل بنتا ہے تو دوسرے شہروں میں کال کرتا ہے کہتا ہے سر میں اصل میں کمپنی کا بھلا کر رہا ہوں میرا دماغ نہ اڑ گیا میں نے کہا ایک تو تم اس کے کمپنی اپنے ذاتی کاموں کے لیے کمپنی کا بلا بجا کی باتیں کرتے رہتے ہو اور پھر کہتا ہے کمپنی کا بھلا میں کہا مجھے یہ سائنس ہمجھاؤ کہتا ہے سر ہمارا ہوتا ہے ہر سال بجڈ اپروف میں نے کہا وہ تو مجھے پتا ہے کہتا ہے ہمارا بجڈ جو اپروف ہوتا ہے وہ اس بیس پہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال خرچہ کتنا تھا اس سال اپروف کتنا بجڈ ہونا ہے اگر پچھلے سال کسی ہیڈ میں خرچہ کم ہوا ہونا اگلے سال اس کا بجڈ بھی کم اپروف ہوتا ہے وہ کہتا ہے اچھا اس کا مطلب ہے کم خرچے میں بھی کام ہو سکتا ہے اور اگر خرچہ زیادہ ہوا ہونا تو بجڈ بھی زیادہ اپروف ہوتا ہے تو میں تو اس لئے زیادہ خرچہ کر رہا ہوں میں نے کہا سبحان اللہ تو فراڈلر فنانچر پورٹنگ والے بھی کہنے لگے سر ہم فراڈ کرتے ہیں ہم ملک و قوم کی حدمت کرتے ہیں میں نے کہا شاہ بارس یہ بھی حکمت سمجھاؤ کہنے لگا سوچ دے کہنے لگا سر یہ دیکھیں یہ جو میس ہے پروپیشن والے یہ غلط لوگ ہوتے ہیں اس میں پتہ چلتا ہے کہ ایک بندے کس کا نقصان ہو رہا ہے کس کی اس کا موبائل ہے چوری کر رہا ہے یہ اس کا نقصان ہو رہا ہے اس کا فائدہ سمجھ آتی ہے بات لیکن ذرا سوچیں جب ہم کسی کمدی کی فائنینکشل سٹیڈمنٹ اوبر سٹیڈ کرتے ہیں فیک سیئر لیکارڈ کرتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کا پروفیٹ بڑھتا ہے پروفیٹ بڑھتا ہے گنمنٹ کو ٹیکس بھی تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے گنمنٹ ہوش پھر اس کے بعد شیئر ہولڈرز میں مارکٹ میں جب جاتا ہے پروفیٹ شیئر کی پرائیس بڑھتی ہے شیئر ہولڈر ہوش منجمنٹ کو ہائی پروفیٹ ٹارگٹ اچیو کرنے پہ بونس ملتا ہے منجمنٹ بھی ہوش مسئلہ کیا ہے آپ کو اس میں نقصان پہ کونسی پارٹی ہے انویسٹر ہے تو شیئر پرائیس بڑھ رہی ہے ہاں یاد رکھئے فراڈ ہمیشہ کوئی سا بھی ہو یہ چیز ذہن میں رکھی گا فراڈ کی نہ کچھ انہیرنٹ کریکٹرسٹکس ہیں فراڈ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں چھپتا جتنا مزی کیرفلی پلانٹ فراڈ کے ایک پر نا کچھ ریسرچ ہیں وہ ریسرچ میں یہ کہتے ہیں کہ جتنا بڑا فراڈ کے اندر جتنے زیادہ لوگ انوالف ہوں گے نا جتنے زیادہ لوگ انوالف ہوں گے اور جتنا ہائر لیول منیجمنٹ اس میں انوالف ہوگی اتنا اس کو ڈیٹیٹ کرنا مشکل ہے کیونکہ ایک بندے کی چیز پوچھیں گے دوسرا اس کو سپورڈ کر دے گا جونئر کی چیز سینئر سے پوچھیں کہ وہ بھی اس کو سپورڈ کرے گا ٹھیک ہے تو اس کو اتنا لیکن جتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ان میں بعض اوقات جب حصہ ڈیسریبیٹ ہو رہا ہوتا ہے جگڑے کا چاسم ہی ہوتا ہے وہ مخبری کر دیتا ہے انٹرسٹنگ چیز بتاؤں ایک دفعہ فراڈ کے اوپر ریسرچ ہوئی انہوں نے دیکھا انہوں نے ریسرچ کر کے کہ کس فراڈ کیسے زیادہ ایڈنٹی فائی ہوتے ہیں تو پہلے نمبر کے اوپر آڈیٹر نہیں تھا پہلے نمبر کے اوپر ویسل بلوئنگ یعنی مخبر تھے جو فراڈ کرنے والے سب سے زیادہ فراڈ جو ایڈنٹی فائی ہوتے ہیں کس وجہ سے ہوتے ہیں آڈیٹر کی وجہ ہیں مخبروں کی وجہ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فراڈ ہوتے ہیں انٹرنل آڈیٹر انویسٹی گیشن کے دوران تیسرے نمبر پہ ایک سرنل آڈیٹر تھے جو فراڈ ایڈٹر کرنے والے کیونکہ ہماری پرائیمری رسپونس بیلٹی آئی نہیں ہم سے پہلے تو منجمنٹ اور ڈریکٹرز کی ہے تو دوسرے نمبر پہ وہ تھے اور پہلے نمبر پہ مخبر تو مجھے یاد رکھئے گا فراڈ ہمیشہ سامنے آ ہی جاتا ہے دو مہنے بعد نہ سہی دو سال بعد نہ سہی دس پندرہ سامنے آ جاتا ہے تو جب فراڈ سامنے آتا ہے اس وقت شیئر پرائیس جو پہلے فرض کیجئے ٹو ہنڈر تھری ہنڈر پرسنٹ بڑی ہوتی ہے نا جیسے پچاس روپے سے پانچ سو روپے پہ پہ پہنچ گئی وہ جب پھر فراڈ سامنے آتا ہے وہ گر کے پانچ روپے کبھی شیئر نہیں رہتا تو جو فیوچر کا شیئر ہولڈر ہے نا اس کو نقصان ہوتا ہے کرنٹلی لگ رہا ہوتا ہے سب فائدے میں اسی لئے یاد رکھئے فراڈلینڈ فنانچر رپورٹنگ کا بھی نقصان ہے اور مس اپپروپیشن او فیسٹ کا بھی نقصان ہے اگری کرتے ہیں اس وقت سے اب آپ کو ایکزیمپلز بتا رہا ہے ایکزیمپل بہت سیمپل ہے ایمبیزلنگ کیش رسیڈ کیش وصول کیا ایمبیزل کر لیا یہ کرتا ہے نارمی کیشیر کیش وصول کر کے جیب میں ڈال دیا دیپازٹنگ کیش رسیڈ کسٹمر انٹو پرسنل اکاؤنٹ چیک دیا کراوس چیک تھا کمپنی کے اکاؤنٹ میں دیپازٹ کروایا بیرر چیک تھا اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا ایمبیزلنگ کیش رسیڈ دوسرا طریقہ کہ ہے سٹیلنگ فیزیکل ایسٹ آر انٹلیکچول پروپرٹی فیزیکل ایسٹ میں انیونٹری یا فکس ایسٹ چوری کرنا خاص طور پر وہ دو کریکٹرسٹرک بتاتا ہے کہتا ہے اگر آپ کا کرنٹ ایسٹ یا فکس ایسٹ میں دو کریکٹرسٹرک ہے نا ہائی رسک ہے چوری کا پہلا کریکٹرسٹرک پریشیس آئیٹم ہو دوسرا پورٹیبل ہو جو جتنی زیادہ پریشیس اور آسانی سے پورٹیبل ہو جیسے آسانی سے جیب میں آجائے موبائل جیسے بلکل اس کا تو کیش بلکل ٹھیک ہے تو ڈائیمنڈ وغیرہ بلکل ٹھیک ہے تو ایسی ایسٹ جو کہ پریشیس ہوں کوٹیبل ہو ان میں رسک آف میس اپروپرییشن زیادہ انٹیلیکشنل پروپرٹی انٹینجیبل ایسٹ اس میں بھی تو رسک آف راڈ ہے جیسے فرض کیجئے کہ کسی کالیج کا کوئی ایڈمیشن آفیسر ہو اس کے پاس سرونٹ کا سارا ڈیٹا بیس ہے وہ کمپیٹر کے پاس چلے جائے لیجئے سر جی آپ مجھے صرف ایک لاکھ رپیہ دیجئے جو پرموشنل سکیم آپ نے بیجنیا بیجیں انٹینجیبل یہ بھی مس اپروپرییشن ہے ایسٹ ہے پھر اس کے بعد پی فار گوڈ اینڈ سرپسیز ناٹ رسیفڈ کیا ہوا سر شام کو بیٹھے ہیں سکون سے سر فوری طور پیسی رپیئر کروانے ہیں روم نمبر سکس کے سبح بچے آئیں گے ان کو گرمی لگے گی سر بچے بڑا شور مچائیں گے اور ارجنٹ میں آور ٹائم نکازے کو تیار ہوں اگر آپ مجھے کہیں تو میں ابھی الیکٹریشن کو بلا کے رپیئر کروانے تھا ہوں ٹھیک ہے نورملی جو ہائر منجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ خود جا کے چیزوں کو ڈیٹیل میں چیک نہیں کر رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ سہادہ کسی دوسرے بندے سے پوچھیں گے چیکر کیا وہ واقعی خراب ہے کے نہیں اور وہ دوسرا بندہ بھی اگر ملا ہو کیا کہے گا سر خراب ہے اور اگر ٹھیک نانا کروایا ہو سکتا ہے دوسرے بھی خراب ہو جائیں ٹیرر کریئٹ کرواتے ہیں ٹیرر سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں چھوڑتے اپروف کیا بعد میں بل آ گیا اب یہ کیا ہوا اصل میں تو کبھی خراب ہوئے ہی نہیں تھے یا سائیڈ میں تھوڑی سی تار سائیڈوے کر دی تھی اب اگر ہم نے چیک بھی کرنا اس کو کھول کے تھوڑی چیک کریں گے اب یہ جو کاریگر لوگ ہوتے ہیں کو پتا ہوتا ہے یہ ہلکا سا یہ سائیڈوے کرنا ہے تار کو یا بڈن کو آف کرنا یہ کام کرنا چھوڑ دینا تو اس طرح ایسے بہت سے خاص طور پر گورنمنٹ آرگونیزیشن میں ایسے ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے ایکسپینسی جو اصل میں ہوئے نہیں ہوتے فیک ایکسپینسی ریکارڈ کر لیے جاتے ہیں پرچیز ہوئی ہی نہیں کبھی فیک جی آرین بنا کے اکرویل ریکارڈ کر لیے اور پھر پیمنٹ کروا دی یہ ہے اگلی ایکسپل پی فار گوڈ لینڈ سرویسز ناٹ رسیو پیمنٹ ٹو فیکٹیشی سپلائر اور فیکٹیشیس ایمپلائیز فیک ایمپلائیز کو ریکارڈ کر لیا اور پھر یوزنگ ان انٹیٹیز ایسٹس فار پرسنل یوز انٹیٹی کے ایسٹس ہیں ذاتی استعمال کے لیے حالانکہ جو بزنس کے ایسٹس ہیں وہ بزنس پرپس کے لیے ہی استعمال ہونے چاہیے اگر انہیں کمپنی کی گاڑی جو ہے وہ بچوں کے لیے استعمال نہیں ہونے چاہیے کمپنی کی فنڈ سے جو ہے پرسنل ایکسپینسز پر نہیں ہونے چاہیے یہ مس اپروپیشن اف ایسٹ سمجھا رہے ہیں اگزیمپل اگزیمپل کلیر ہیں سارے اب آگے سننے فرادلینڈ فلانچ رپورٹنگ اور پھر اس کے بعد آپ کو ایک انٹرسٹنگ چیز بتاتا ہوں دونوں کے بارے میں ایک فیکٹ پہلے اگزیمپل سب سے زیادہ جو فرادلینڈ فینینچر پوٹی اس کا تعلق فینینچل سٹیٹمنٹ سے ہے اس کا تعلق ٹینجیبل یہ یہ فیزیکل ایسر سیاں فینینچل سیاں فکٹیشیس جنرل انٹیز پاس کرنا یہ رینڈ پہ اور سب سے زیادہ جو فکٹیشیس جنرل انٹیز پاس ہوتے ہیں فیکس ہے پھر اس کے بعد پرٹیکلرلی ایڈ یہ کیس سڈی میں کام آئے گی یہ والی ایکزیمپل کیس سڈی میں بار بار آئے گی in appropriately changing assumption and judgments used to estimate account balance کبھی پرویین فار بیڈ ڈیٹ زیادہ کر لیا کبھی کم کر لیا depreciation کے estimate useful life کبھی زیادہ کبھی کم auditor نے کہا سر یہ کبھی زیادہ کبھی کم کر رہے ہیں تو کہنے لگے سر آپ بتا دی exactly کتنا عرصہ ایسرٹ چلیں گے یہ تو نہ ہمیں پتا پر پچھلے سال بیڈ ڈیٹ 10% تھے اس سال 2% کیوں ہیں ایڈیٹر پوچھ رہا ہے سر آپ بتا دے کتنے بیڈ ڈیٹ ہوں گے ہمیں تو نہیں پتا سر ہمیں بھی نہیں پتا لیکن estimate reasonable تو ہونا چاہیے frequency change تو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے consistency ہونی چاہیے اسی لیے یہ بھی کیونکہ assumptions اور estimates کو verify کرنا مشکل ہے client اگر repair expense کو کرے گا نہ understood آسانی سے پکڑا جائے گا پرویین فار بیڈ ڈیٹ پرویین فار بارنٹی کو understood کرے گا پکڑنا مشکل ہوگا کیونکہ actual amount کتنی ہے یہ تو اگلے سال ہی پتا چلنی ہے تو estimates کو advancing or delaying events and transaction year end کے بعد کی transaction year end پہ record کر لینا advance recognition اگلے سال کی sale اس سال ہی پرچیزز اگلے سال ہی پرچیزز اگلے سال ہی پرچیزز اگلے سال ہی پرچیزز کیا فراڈ نہیں ہے cut off اس کو identify کرنے کے لیے ہم use کرتے ہیں cut off auditor کی کا procedure ہے management تو یہ کام کرے گی نا اس کو روکنے کے لیے ہمارے پاس cut off اجات کیا ہوگا ہے ہم auditorز نے لیکن management کیسا ہو سکتا ہے کہ transaction کو کچھ کو پہلے ریکارڈ کر لیں premature اور کچھ کی recognition delay کر لیں بلکل کر سکتے ہیں پھر complex transaction to miss represent financial statement جانبوجھ کے simple transaction کو بھی complex کرنا جانبوجھ کے intentionally اس کے different techniques ہوتی ہیں concealing facts that effect amounts regarded in financial statements جو case جیت رہے ہیں legal case وہ تو بتا دیئے جو ہا رہے ہیں وہ بتائیں نہیں کہ کہیں پروین نہ ریکارڈ کروا دے ٹھیک ہے یہ disclosure میں fraud ہو گیا clear ہوئی ہے بات اور یہ normally یہ جو fraudulent financial reporting ہوتی ہے نا یہ ہوتی ہے by management through override of control اب ان کے بارے میں کچھ interesting facts سن لیں یہ fraud کے بجے میں بتائیں نا کچھ research papers شاہے ہوئے ان کی کچھ findings تھی ایک دو finding آپ کے ساتھ share کر رہا ہوں پہلا اس نے کا fraud کی دو types دو دو types میں فرق سمجھا گیا دوسرا اس نے کہا دنیا میں جو زیادہ fraud ہوتے ہیں quantity wise وہ misappropriation of us ان کی quantity زیادہ ہے لیکن amount کم ہے in fraud کی quantity کم ہے amount زیادہ ہے occurrence کم ہے magnitude size زیادہ ہے یہ normally کرتے ہیں third parties یا employees junior level کے employees یہ کرتے ہیں management higher management cfo ceo یہ ہوتے ہیں ہزاروں میں یا کبھی کبار لاکھوں میں یہ ہوتے ہیں عربوں میں millions میں اور auditor point of who سے سب سے بڑا فرق اس type of fraud کو prevent کرنے کے لیے internal control صحیح کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اگر normal internal control strong بھی ہو نا وہ ان type of fraud پہ zero ہو جاتے ہیں ان types of fraud پہ کام نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیونکہ یہ جس نے controls بنائے ہیں وہ ہی fraud کر رہی ہے تو جب management اپنے بنائے ہوئے controls کو خود breach کرے اسے کہتے ہیں override of control by management ایک ہوتی ہے weakness in internal control کیا ہے کوئی دوسرا بندہ جو ہے اس نے controls کو apply نہیں کیا لیکن management جب خود higher level management خود اپنے ہوئے بنائے کنٹرول کو observe نارمی جو control صحیح operate ہو بھی رہے ہوتے نا ان میں بھی management override of control کا risk ہوتا ہے fraud financial reporting کا risk ان میں بھی ہوگا سمجھے جس نے fake entry fake sales record نہیں ہوتی good dispatch note کے بغیر sales record نہیں ہوگی لیکن cfo اگر bonus ہے وہ دو entry پڑھ جائیں تو cfo کو بائی پاس کرے گا نہیں کاؤنٹر کو گیا بغیر good dispatch note کے pass کرو entries تو یاد رکھئے اچھا اور پھر اب مجھے خود بتائیے as auditor ہمارے لئے دونوں concern ہے اب آخری بات یہ اس concern کے اس کے بعد 3 منٹ کا دوسرا concern ہے آخری بات اچھا چھوڑ دے صرف یہ آخری as auditor دونوں ہی fraud ہمارے لئے relevant ہیں دونوں ہی fraud میں risk assess کرنا چاہیے لیکن guess کیجئے auditor کا زیادہ focus کس پہ ہوتا ہے اس کے اوپر کیونکہ اس سے پتا ہے یہ تو management بھی دیکھ رہی ہے یہ management نہیں دیکھ رہی اب guess کیجئے exam میں questions یا fraud factors دونوں کے ہیں iqab کی case دونوں کے ہیں زیادہ case کس میں سے سہے ہے اس لئے اس کے جو risk آئیں گے آپ آپ کا دو option option number one 5 minute اس کے اوپر دیں option number two میں آپ کو ریڈنگ کرنے کے لئے list دے دوں interesting سی list وہ گھر سے پڑھ ہیں کتنے سونڈ کا خیال ہے responsibilities کتنوں کا خیال ہے list نہیں نہیں دونوں list بڑھا دیتے دونے list آپ نے گھر سے یہ list ہے fraud risk factors کی چھوٹی سی اتنی چھوٹ میں تو سمجھ تھا بڑی list ہوگی page ہے جی ہمارا 310 0 اس میں دیکھیں miss appropriation of asset کی list ہے fraud and financial but دونوں لینی ہے زیادہ کس کے اوپر focus کرنا ہے یہ ساتھ میں category incentive opportunity اور اس کو چھوڑ دیں ignore ماریں اس کو آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھ نا ہے کیا یہ جو اس نے example دی ہے یہ fraud کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نہیں کیا جو اس نے example دی ہے اس کی وجہ سے کوئی fraud ہونے کا risk بڑھ گیا ہے کہ کم ہو گیا ہے کریں گے جی چلیے یہ آپ نے لازمی کرنا ہے نیکس لیکچر میں پھر اس کو complete کریں گے آج کا لیکچر ختم کرتے ہوں اللہ حافظ